موسیقی بجلی کے بہران پر وزیراعظم فقابینا کی دوانائی کمیٹی کا ہنگامی اجلاس بلانا پڑ گیا وزیراعظم نواز شریف کی بجلی کی کمی پر قابو پانے کے لیے ہنگامی اقدامات کی ہدایت کہتے ہیں غیر اعلانی ایلوڈ شیڈنگ سے حکومتی ساکھ متاثر ہوگی نواز شریف کا بزارت پانی و بجلی کی کارکردگی پر عدمی پینا طالبین مشال کے قاتل کے بعد مشتعیل افراد کے حلف کی ویڈیو سامنے آگئی حلف لینے والا پی ٹی آئی کا کانسلر ہے کہا جو کسی کا نام لے گا وہ غداری کا مرتقب ہوگا مشتعیل افراد ایک دوسرے کو مبارک بات دیتے رہے مشال قاتل کیس زباداروں کے گرد گھیرہ مزید تنگ یونیورسٹی کے ساتھ ملازموں کو موطل کر دیا گیا سبیٹننٹ افسر خان، سٹور کیپر سجاد علی، آفس اسسسٹنٹ محمد اجمل اور انس علی شامل سینئر کلگ ہنیف احمد، اسسسٹنٹ علی خان اور ایٹنڈنٹ نواب بھی موطل دوسری جانیف کیس کی رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی مرشال کے گھر آمد والدین سے اظہار تاظیت کیا کہتے ہیں قاتلوں کو پکڑ کر سزا دلائیں گے تاکہ کوئی بھی توہین رسالت کا الزام نہ لگا سکے مجھے بیٹے کا انصاف دلائے جائے مرشال کی والدہ کی رو رو کر دوائے پسند کی شادی کی خواہش جن بن گئی ہوا کی ایک اور بیٹی غیرت کے نام پر قتل گجرات کے راکے سوکلہ میں نیخانہ نے بائیس سالہ ماریا کو تیل چھڑک کر آگ لگا دی آگ لگنے سے ماریا جہاں بحق ہو گئے تلاغن میں ہلکہ پی پی تیس کا زمنی الیکشن پولنگ کا مقررہ وقت ختم ووٹوں کی گنتی ہلکے میں نون لی کے شہریار اور بی ٹی آئی کے سلطان سرخروب کانٹے کا مقابلہ دھوک فقیرہ پولنگ سٹیشن پر بی ٹی آئی کے کارکنوں سے جھگڑے میں نون لی کا کارکن زخمی پولنگ روکنا پڑی جون لیگز کا حساس ایشو وزیر داخلہ کا بیان اداروں کے ساتھ مزاق ہے آپوزیشن لیڈر سید پرشید شاہ کہتے ہیں حکومت کے لوگ ریاست کو کمزور کرنا چاہتے ہیں نہیں سمجھتا کہ فوج اس معاملے پر حکومت کے ساتھ ایک پیچ پر ہے یہ فوج نہیں قومی سلامتی کا مسئلہ ہے سندھ رینجرز کے اختیارات میں توسیق کیا معاملہ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس کابینا سے منظوری لینے کا فیصلہ رینجرز کو پنجاب کی طرز پر اختیارات دیے جائیں گے ادھر رینجرز کے اختیارات کے حق میں سیڈیو زکر آجی پریس کلب تک ریلی موڈر سائکنوں اور کاروں پر سوار بڑی داد آدمی شہری شریف سندھ سرکار آئی جی سے خوش ہے نارینجر سے سی ایس پی کے سربراہ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کوئی ناخوشتوار واقعہ رونما ہوا تو سندھ حکومت ذمہ دار ہوگی دوسری جانب ایمکیم پاکستان کا 23 اپریل کو لیاکتہ باق سے مزارے خائد تک ریلی نکالنے کا اعلان خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ آج سندھ کرپشن میں سب سے آگے ہے پی جی فان میں گندم کی فصل میں آگ لگ گئی چار بچے جھلس کر جانبہہ کفصوصناک واقعہ شہر کے نواحی علاقے جھو کترہ میں پیش آیا جہاں آگ نے جھونپڑی کوپنی لپیت میں لے لیا مہور میں پنجاب یونیورسٹی میں پروفیسر کا قتل طلبہ کا کنال روڈ پر احتجاج مظاہرین کی خاتون پروفیسر کے قتل کی شدید مضمت کہا ساتذہ کے تحفظ کے ذمہ دارے یونیورسٹی انتظامیاں اور پنجاب حکومت کی ہے یونیورسٹی میں گارڈز اور پولیس کی موجودگی میں قتل بہت سے سوالات کو جنم دے رہا ہے اور ریبنیو جیپارٹمنٹ فیصل آباد میں بڑے پیمانے پر جالسازی کا انکشا ریجسٹریوں کے لیے شہریوں سے وصول کی جانے والی پیس اور ٹیکسوں کے رقوم میں خورت بڑھ لینڈ مافیا نے عملے کی ملی بھگت سے شہریوں کی جائدادیں ہتھیانا شروع کر دیں موسیقی